خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے کوئی مائنس نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی کا فیصلہ ووٹر کرے گا مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر آزم شاہد خاکان ابباسی نے کہا ہے کہ مائنس کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے ووٹر فیصلہ کرے گا کہ پی ٹی آئی کی حقیقت کیا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما شاہد خاکان ابباسی نے کہا کہ مجھ پر کراچی میں تین سال نیب کیس چلتا رہا کل کیس واپس نیب کو بھیج دیا گیا ہے عمران خان اب کہتے ہیں کہ یہ سب باجوا صاحب کروا رہے تھے سابق وزیر آزم نے کہا کہ عمران خان کو عدالت بلاتی ہے تو نہیں جاتے عمران خان خود کو قانون سے بالا سمجھتے ہیں فوج کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا جو بھی واقعات ہوئے قانون اپنا راستہ لے گا ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی کرنے والے معافی مانگیں ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں ان سے سبق حاصل کیا جائے مجھے بتائیں تاہیات ناہلی کی گنجائش کون سے قانون اور آئین کے تحت ہے مرک کی سپریم کورٹ بتا دے میں ان کی بات ماننے کو تیار ہوں شاہد خاقان ابباسی نے کہا کہ نظام سے ہمیشہ شکایت رہے گی نظام اگر غلط استعمال ہوگا تو شکایت ہوگی نئی پارٹی بنانا سب کا حق ہے میں نون لیگ کا سب سے پرانا ممبر ہوں سیاست میں نقصان اور فائدے کی بات نہیں ہوتی ہر پارٹی نے اپنی سیاست کرنی ہوتی ہے لیگی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ مرک میں مائنس کے فارمولے نہیں چلے الیکشن کے بغیر گزارہ نہیں الیکشن نہیں کروائیں گے تو کون سے قانون اور آئین کے تحت مک چلے گا اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیں اور ہوں گے